اوزباللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر رزوان ساکر اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیو کلینک لاہور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ اگر ہم اپنی شگر کو کنٹرول نہ کریں تو پھر کیا نقصانات ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ شگر پیشنٹ ہیں تو آپ کو اپنی شگر کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اور شگر کو کنٹرول میں نہ رکھیں گے تو آپ دیکھیں آپ کی آنکھیں متاثر ہوگی آپ کی نظر متاثر ہوگی آنکھ کا پردہ جو ہے اور آنکھ کی پتلی جو ہے ان کے اندر بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ چیزیں جو ہیں ان کے اندر مختلف قسم کی سرکھی پیدا ہو سکتی ہے نظر کی کمزوری ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ اندہ پن ہو سکتا ہے پورے جسم کے اوپر خشکی کا پیدا ہونا جسم کے اوپر کٹ کا آنا گردن کا بلیک ہو جانا یہ شگر کے کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور ہارٹ کے مختلف قسم کے پرابلمز جو ہے ہارٹ اٹیک کا ہونا خدا نخواستہ وہ بھی اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے شگر کو نہ کنٹرول رکھنے کی وجہ سے بی پی ہائی رہ سکتا ہے آپ کا کلسٹرول جو ہے وہ بڑھ کر جگر کے مسائل پیدا کر سکتا ہے شگر کا نہ کنٹرول کرنا جو ہے آپ کے میدے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے آپ کی یاد داشت کو متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے کڈنی کو متاثر کر سکتا ہے خدا نخواستہ اگر شگر کو آپ بالکل ہی بھول جاتے ہیں کنٹرول میں رکھتے نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے کڈنی فیلور کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیکسول جو ڈیابیلٹی ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جنسی رغبت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پاؤں پر سویلنگ ہو سکتی ہے جو آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ سویلنگ ہو سکتی ہے جسم میں جسم پھول سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ جتنی بھی شگر کی کمپلیکیشنز ہیں یہ بعض اوقات جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں مثلا اگر شگر کی وجہ سے پاؤں پر زخم ہو جاتا ہے ہائی شگر کی وجہ سے شگر کو کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے شگر کچھ نہیں کہتی ہے شگر آپ کو بالکل نارمل زندگی گزارنے کے موقع دیتی ہے لیکن آپ اگر خود شگر کو بھول جاتے ہیں تو شگر آپ کا بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہے شگر کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں ڈیبیٹک ہوں اور مجھے اپنی شگر کا خیال کرنا ہے اور مجھے شگر کو کنٹرول میں رکھنا ہے جب آپ شگر کو لگام دے کر رکھیں گے تو شگر انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گی ورنہ بفرا ہوا ہے گھوڑا تو نقصان کرتا ہی ہے آپ کا بھی نقصان کرتا ہے فصلوں کا بھی نقصان کرتا ہے اسی طرح سے یہ ہے کہ شگر بھی اگر اس کو آپ کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی کا نقصان بھی کرتا ہے اور پھر آپ کے عزیز و اقارب جو آپ کے رشتدار جو آپ کو چاہتے ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی پھر پریشان ہوتے ہیں فالے کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے ہارڈ ٹیک کا مسئلہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے شگر کی وجہ سے کلسٹرول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تھکن شدید پیدا ہو جانا یہ بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دانتوں کا خراب ہو جانا یہ بھی شگر اگر آپ اس کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں تو آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں ناخن خراب ہونا ناخنوں کا پھوڑا بن جانا بسیری بن جانا یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ شگر کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں خدا نفہستہ آپ مسلسل شگر کو بھولے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے گینگلین بن سکتی ہے اور اللہ نہ کرے آپ اپنے جسم کے عزاز سے محروم ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنی شگر کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم شگر کو کنٹرول میں کیسے رکھیں اب شگر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ وہاں کریں ریگولر آپ اکسرسائز کریں ریگولر آپ پانی زیادہ پیئے نارمل سے تاکہ جو ہے آپ کے جسم کے اندر اگر کوئی شگر ہے تو یورن کے ذریعے سے اور سٹول کے ذریعے سے وہ سٹور ہونے کی بجائے خارج ہوتی رہے اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ جو میڈیشن ڈاکٹر نے آپ کے لیے ایڈوائز کی ہے اس میں ناغہ بلکل نہ کریں اگر کسی قسم کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹس آپ کی وارڈی پر نمدار ہو رہے ہیں شگر کی وجہ سے تو آپ اس کے لیے آپ اپنے ہمیپیتھ موالج سے مشورہ کریں آپ ہیلڈی ڈائیٹ کھائیں اچھی ڈائیٹ کھائیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ ایسی ڈائیٹ لیں جس میں شگر کم ہو کروہائیڈریٹس کم ہو آپ اناج کم سے کم لیں آپ جو ہے دالیں لیں آپ گوشت لیں انڈے لیں یہ چیزیں کھا سکتے ہیں آپ لیکن اناج کم سے کم مثلا چابل اور گندم غیرہ کو منیمائز کر دیں بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقا موسیقی